اسلام علیکم احمد حسن احساس زمداری پیچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے جیسا کہ معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ ہم نے بچوں کے موٹیویشن کے لیے لائف سیکسس اسٹوریز مختلف لوگوں سے انٹرویوز ہم لیتے ہیں اور ان کی لائف سیکسس اسٹوریز ہم سنتے ہیں جس کی ودورت بچوں میں انسپائریشن اور موٹیویشن ہوتا ہے کہ کیسے ان لوگوں نے مشکل حالات کو فیس کیا اور اس مشکل حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھے اور آج اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آ رہے ہیں تو ہمارے درمیان امیر اشرف صاحب موجود ہیں پیشے کے تبار سے یہ ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں اور امان کیبلز میں یہ جوب کرتے ہیں تو یہ آپ کو اپنی لائف سیکسس سٹوری کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے یہاں تک پہنچے جی امیر صاحب السلام علیکم میرا نام امیر ہے اور فائنشلی بہت ہی ہمبل فیملی بیکراؤنڈ ہے میرا لیکن وہی بہت ہی بات چاہے ہیں ہمار بھائی نے مجھے امفیسائز کرنے کو کھا ہے کہ اپنی مدد آپ سے پھر ہم لوگ نے محنت کی اور پھر آج یہ ہے کہ اللہ 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 عمان میں میں جوب کر رہا ہوں عمان کیبلز میں ایچار ڈپارٹمنٹ میں ای ار پی دیکھتا ہوں میں میں آپ کو سٹارٹنگ سے بتاتا ہوں کہ نارمل سی سکولیگ ہے ہماری اس کے بعد اس وقت اتنی مچورٹی نہیں آئی تھی تو ریزلٹس بھی بس یہی تھا کہ سمپل اے گریٹر تھے کوئی بہت ہی ہائی اچیفنٹ نہیں تھے لیکن ریسپانسبلیٹیز کا پتا تھا اس لیے سٹارٹنگ سے ہی یہ پتا تھا کہ بغیر پڑھائی کی کچھ نہیں ہو سکتا تو شروع میں اتنی ہائی اچیفمنٹ نہیں تھی لیکن اس کے بعد سمجھ میں آیا کہ پڑھائی کے علاوہ بھی اور دوسرا سولوشن ہے نہیں تو سکولنگ کے بعد پھر جب انٹر میں گئے تو بہت محنت کی انٹر کے لیے لائبری پورا دن رہتے تھے ٹیوشن پڑھنے کے لیے گلبرک میں جاتا تھا نور سے سائیکل پر تو بہت محنت کی اس کے باوجود میں ریزلٹ کوئی بہت ہی ملدہ اے گریٹس نہیں دے انٹر میں بہت سارے لوگ کے ساتھ سیٹ بیک ہوتا ہے میرے ساتھ بھی سیٹ بیک ہوا تھا اتنا کوئی اچھا ریزل نہیں تھا میرا لیکن اس کے بعد یہ اس بات کا مجھے ادارک تھا کہ سوائے پڑھائی کے کوئی اور سلوشن ہے نہیں کیونکہ بزنس فیملی ہے نہیں ہم لوگ کی میڈل کلاس یا کہہ لے لوگ میڈل کلاس تو کرنا یہی ہے پڑھائی اور ملہب سیلس میڈ آپ کو اپنے آپ کو گروہ کرنا ہے تو یہی پھر محنت کی اس کے بعد ایک چیز میرے ساتھ بہت اچھی یہ تھی کہ جو میرا فیملی بیگرانڈ تھا وہ بہت ہی ایڈوکیٹڈ تھا تو اہمر بھائی اور باقی لوگوں کی صحبت میں رہ کے چیزوں کا پتا چلتا رہا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو سب سے پہلی بات اہمر بھائی اس ویڈیو سے بسکلی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کو اپنی کمپنی بہت اچھی رکھنے ہی ہے کمپنی اچھی رکھنے کا مطلب یہ کہ آپ کو چیزوں کا پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز آپ کے لئے فائجمند ہو سکتی ہے کیا چیز رقسام دے ہو سکتی ہے میری جو کمپنی تھی میرا فائملی بیگرانڈ تھا وہ بہت ایجوگیٹڈ تھا اس ورح سے مجھے ساری چیزیں پتا تھی کہ کیا ہو سکتا ہے کہاں پہ محنت کرنی ہے کیسے کرنا ہے اگر شاید میں کسی اور فائملی بیگرانڈ سے ہوتا تو شاید مجھے لگتا تھا کہ میں بھی سمپل بیقوم کرتا بیقوم کرنے کے بعد چھوٹی موٹی جوب سٹارٹ کرتا لیکن کیونکہ میرا ایجوگیٹڈ فیملی بیگرانڈ تھا چیزوں کا مجھے پتا تھا تو میں نے کراچی انیسٹری کے لئے محنت کی اپکٹیٹ decompressر کے لئے محنت کی اس میں میں نے مجھے پتا تھا کہ میرے انٹر میں میرا ایک بہا گھر بیک ہے کہ میری اتنی اچھے گرٹس نہیں ہیں تو میں نے اس میں بہت محنت کی اور اتنی محنت کی کہ میرے انٹر میں چos نہیں تو اس کے باوجود میرا کرانیسٹری کی باپلک دیمیسریشن ڈےپارٹپر میں بیچرز میں اس میں ایک بات میں ہی بتانا چاہوں گا کہ اس ٹائم پہ آپ لوگ کو ڈیسیشن میکنگ کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ اچھے ڈیسیشن میکنگ کی میں جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بسکلی میں باقیوں کو بھی شیئر کرتا ہوں یہاں بھی بھی شیئر کر رہا ہوں کہ جب میں کراچی نیسٹری کے لیے ایڈمیشن ٹیس کی تیاری کر رہا تھا تو بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا تھا اس وقت وہی علی بات کی فیملی بیگراؤنڈ اور پر شیئر کر جوشیر کرنے میں نے سب سےخوا سپڑا بتانا چاہوں گناießen تو اس میں نے جنت من دلایا سے będzie جانس گ رہا تھا اور اس کا طرح کی تو جانس گر کر رہا تھا اب اس گررمن بیٹیو ٹیسٹی میں کیا بہت سنڈیچ پر رہا تھی تو میں نے Minnesota ٹیٹو ٹیس کی تیاری پوری کیا تھی بزنیس اسکول پر کردی لیکن میں بس میں stolp ہوا تو اس کے منز پر میں جانب کر رہا تھا اور اس سر میں دو بچے ااپس میں بات کر رہے تھے کہ بزنس سکول میں تو بہت ہائی پرسنٹیج جا رہی ہے ایک اور دپارٹنٹ ہے پبلک ایڈمیسٹریشن کا تو اس میں تھوڑی سی کم پرسنٹیج ہوتی ہے لیکن اس کے بھی بچے ملہب اچھا مارکٹ پر گروہ کرتے ہیں اور میں نے بس میں بیٹھے بیٹھے دیسیشن لیا تھا کہ بزنس ایڈمیسٹریشن کی سکول میں میرا ایڈمیسٹریشن ہونا مشکل ہے تو میری تیاری وہی ہے وہی اپنی ٹیوٹ ٹیسٹ آتا ہے سب کچھ ہوئی ہے تو پھر میں نے پبلک ایڈمیسٹریشن کی دپارٹنٹ نے چلا گیا ای تنگ وہ میرا ترننگ پوائنٹ تھا کہ وہاں سے میں نے اگنام سے بس میں بیٹھے بیٹھے میں نے دیسیشن دیا کہ مجھے بزنس ایڈمیسٹریشن میں نہیں جانے پبلک ایڈمیسٹریشن میں جانے بسکلی وہ میری ایک ریالیٹی کو میں نے دیکھا کہ میری ریالیٹی کیا ہے میں نے کچھ اپنی بیگراؤنڈ کو دیکھا گیا میری پرسنٹیج کا ایڈمیسٹریشن ٹیسٹ ٹھیک ہے میری تیاری اچھی ہے لیکن انٹر کا ایک میرا ڈرابیک ہے تو میں نے ریالیٹی کو اپنا ریالیز کیا اور اس کے بعد پھر میں نے یہ ڈیسیشن گیا مجھے لگتا ہے کہ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اللہ کا شکر ہے میرا ڈیسیشن اچھا تھا میں نے اس دیپارٹنٹ میں گیا اس دیپارٹمنٹ سے پھر میں نے بیسلرز کیا اس کے بعد ہم دلالا میری جوب اچھی ہو گئی اس کے بعد پھر میں نے پھر سیکنڈ چیز امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کو رکنا نہیں ہے جو مہتر امپورٹنٹ چیز ہیں ہم لوگ ایک چیز کو بہت بڑی چیز بنا دیتے ہیں اگر ہم لوگ باہر جائیں میں باہر رہا ہوں مجھے چیزوں کا پتہ ہے کہ لوگ ایک ساتھ بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں محنت کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ ایک چیز کر رہے تو ختم ہو گئی خیر میں جب جوب کر رہا تھا تو مجھے چھوٹی سی میں نے لائف دیکھا ایکسپریئنس ہوا مجھے تو پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ نہیں مجھے اور بھی کرنا ہے تو بہت سارے میرے دوست تھے وہ بیچلرز کرنے کے بعد ہو گئے کہ پڑھائی ختم ہو گئی وہ آج تک without further education job کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے سہی job کر رہے ہیں لیکن مجھے تھا کہ نہیں ابھی لائف ختم نہیں ہے ابھی بہت کچھ اچھیف کرنا ہے تو وہاں سے پھر میں نے میں اپنی طرف تہس کے بھی تھی اگل گوئی والی بات اس وقت تک میتھیریٹی آ چکی تھی اور مجھے پتا تھا کہ کہاں پھر مجھے سکور کرنا ہے گوئی والی بات آپ کو اپنی ویکنس اور اپنے اس ٹرنگ پوئنٹ بتا ہونا چاہیے مجھے پتا تھا کہ میرا سٹرونگ پوئنٹ یہ ہے کہ میں اپنی طرف تیس وغیرے میں اچھا سکور کر لیتا ہوں تو میرا آئی بی Illustrator taught math test ہوا تھا تو میں نے اس ٹرنٹ análسی پر吗 مجھے سمجھ میں آیا ہے کیسے ہوتی ہیں چیزیں کیسے لوگ کرتے ہیں تو لاس پوائنٹ جو میں آپ لوگے دوں گا وہ لاس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کسی بڑی انیسٹی کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھئے گا کہ وہ بچے آپ سے زیادہ جینس ہیں یا وہ بچے آپ سے زیادہ خوش قسمت ہیں یا وہ بچے وہاں پہ اس وقت سے ہیں کیونکہ ان کے پاس زیادہ فائننشل ملکہ فائننشلی سٹرونگ ہیں ایسا نہیں ہے جو ایک چھوٹا سا ڈیفرنس ہے جو کہ نارمل میڈل کلاس بچے میں اور اس طرح کے بچے میں تو elite school میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اچھی جگہ بھی job کر رہے ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا سا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ڈیفرنس صرف یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ اچھی انسٹیٹیوٹ میں اچھی ارگنیزیشن میں کیسے گھسنا ہے ضروری نہیں ہے کہ اچھی ارگنیزیشن میں پڑھ رہے ہیں اچھی ارگنیزیشن میں کام کر رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ جینیس ہے بہت ممکن ہے کہ آپ لوگ ان سے زیادہ جینیس ہو لیکن ان میں ایک چیز ہے بریزیفرنس یعنی کہ وہ ان کا ایک سٹیمنہ ہے وہ اس سٹیمنے پر چلتے رہتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو اس پر میں زیادہ لمبی سٹوڈی نہیں کھیچنا چاہتا لیکن بیسکل سی بات یہ ہے ان میں ایک ہمت ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز کو کنٹیونس کرتے رہتے ہیں لیکن میں ایک بہت چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ میں نے موٹیویشن بنائی کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے دو دن میں نے پڑھائی کی اور تسری دن میرا موٹیویشن ڈان ہو گیا میں کچھ اور کرنے لگیا ان میں یہ نہیں ہوتا وہ سٹیبل ایک پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری چیز ہی ہوتی کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے کرنے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ ارگنیزیشن میں مجھے جانے ہیں آفکورس یہ ہوتی بات کیے کہ ان کا ایڈکیشنل بیکگراؤن اچھا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے چیزیں کرنی ہیں تو ان کو کریک کرنا ہوتا ہے جیسے لہمز میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن لہمز میں کیسے جانا ہے اس بات کا اگر آپ کو پتا ہے کہ کیسے جانا ہے تو پھر آپ اسے کریک کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ لہمز میں جتنے بچے ہیں وہ آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے جینیس ہے بہت ممکن ہے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ان سے زیادہ ہارڈ ورکر ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ لہمز میں جانا کیسے ہے گھسنا کیسے ہے ٹھیک ہے تو یہ میری زندگی کا سمجھے ایک لائف لیسن ہے آج میں اس پوائنٹ پر آکے میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ سارے لہمز کے بچے یا سارے آفان ایورسٹی کے بچے یا سارے آئی بی کے بچے ضروری نہیں ہے کہ جینیس ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ جو دیکھ رہے ہی ویڈیو آپ لوگ زیادہ ان سے جینیس زیادہ محنت کرنے والے زیادہ ٹیلنٹیڈ لوگ ہوں لیکن وہ جو بچے وہاں پہ بہت ہوتے ہیں ان کو چیزوں کو بتا ہے کہ ان کو کیسے کریک کرنا ہے کیا اپٹی ٹو ٹیسٹ کی تیاری کرنا ہے یا وہ پہلے سے ک�ٹ نہیں ہیں ایک بچے کرنے والے کا idoی پہلے ہیں ایک منطقل اور وہ بہت پہلے سے ک�ٹ ہے اس کو فوجہا ہے بہن پاہ گائیٹ کراروں کی moyen آپ لوگ کو massively مجھے ایسا نکل لگتا ہے آپ لوگ کو مسئل مجھے ہے دیسیشن اپنا سٹراؤگ کرنا ہے اور اپنی ورہاڈ سٹراؤگ رہنے اپکو ہائی اچیور پرنے ہیں اگر آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہے مجھے نہیں لگتا آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی روح سکتا ہے بہت شکریہ عمیر اشرف آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم دیا ہمارے بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اور بالکل عمیر بھائی نے جس طرح کی باتیں بتائیں ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ لوگ یہ چیز اچیو نہیں کر سکتے اور جو آپ نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہوئے یا گول رکھا ہوئے اس کو آپ اچھیر نہ کر سکیں تو بہت شکریہ عمیر آپ کے ٹائم دینے کا اور آپ سے مزید اس طرح کی مفید باتیں انشاءاللہ بعد میں ہوتی رہیں گی